بھائی کرام دے مستانو تے میرے پیر حسین دے پروانو سب تو پہلے میری دعا ہے اللہ پاک توڑی میری حاضرینوں قبول و منظور فرماوے توڑی میرا طورایا اللہ پاک میلے وے شمار نہ کرے عبادت شمار فرماوے اس دے بعد دعا ہے جنہ لوگاں نے اس پاک محفل وچ دامیں درہمیں قدمیں سخنیں حصہ ملایا ہے مالک کنا دے بخت بلن فرماوے جیڑے عزیزم دے گھر میں تناول کھانا کیتا ہے میں دعا کرے نہ اللہ اس بچے دے بابے سائن دی بخشیر فرماوے عزیزم زہیر عامد صاحب اور جنہ لوگاں نے مل ملا کے سونا پروغرام کیتا ہے مالک کبول فرماوے انتظام تو زبار کیتا ہے لیکن وہ بارج دی وجہ نال اندر آونا پھائے گیا ادا مطلب ہے اللہ چاندہ ہے کہ میرے حسین دا جی کے چوکانتے نہ ہوئے میرے گھر بیچ ہوئے شاید ہے چاندہ ہے اور میں کبلا تسنسارے حضرات دا حافظ سناولہ صاحب دا اور اس مسجد دے امام صاحب خطیب صاحب دا نمازی آنڈا سارے نا شکریہ جی بھائی زہیر عامد صاحب دا شکریہ دا کردہ ہون اجازت دیو میں نوکری شروع کرا جی نعرہی تکبیر نہیں ڈلے ڈلے ہاتھ چاہ رہے ہو میرا خیالے تھکے ہوئے ہو نعرہی تکبیر نعرہی تکبیر نعرہی تکبیر سارے بلو نعرہی ریسالت نعرہی ریسالت نعرہی تحقیق نعرہی گھنسیا اچھا بلو ملکے بلو سارے بلو نعرہی آہے دری شانِ حسین ذکرِ حسین محبتِ حسین باعوازِ بُلندرو شریف پڑھو میرے کریمہ قدیزاتِ السلام میرے بانی بیٹا ہے میں آپ نے بھائیاں دے پکل پوچھی ہے میں کیا پڑھنا ہے آپ کا نام کیا ہے بیٹا بھائی سناو اللہ صاحب میں نے فرما رہے ہیں شہادتِ امامِ حسین بھی تھوڑی سنا دے تے کافلے دی واپسی بھی سنو آ دے یعنی میں انہاں واقعہ بھی میں ایک موضوع پڑھ دا ہی نہیں اگر نہیں دویں پڑھنے پوزن تو اگر ملتان دائیں دا سی بھی پھر حافظہ بات دے تے میں پردیسی بندہ جی میں تا دردہ برہ ٹھیک ہے جی اللہ میں انہوں توفیق دے ہوئے تو میں پڑھ لیسا تھوڑا ایک کو زیادہ کم کر دیو باقی سب ٹھیک ہے جناب پچھلے پنجھے انہوں میں نظر آ رہے ہیں جی یا تھوڑا تکیہ میں چھوا کے تھوڑا بلند ہو جاما اچھا تھوڑا تکیہ جڑا ہے نا جی ہوئے نا جی اچھا میں کر دیں میں کر دیں شور نہیں جی مسجد ہے میں کر دیں میمبر نے تھوڑا تکیہ منا جو اس تکیہ اچھا نہ گھبر ہو جی تو پھر نوکری شروع کریے نارائی تکبیر ہون تا نظر آ رہے ہو پھر ڈھلا تا نم ہے نا ہون دیسا نارائی تکبیر نارائی تکبیر نارائی رسالت نارائی رسالت نارائی تحقیر نارائی گونسیا اچھا بلو ملک بلو سارے بلو نارائی اہے دری تاج دار ختم نبوت لبائک لبائک ہط بلان کر کے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ الہمدللہ رب العالمین والاقبات للمتقین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآسحابہی وآزوجہی وبنتہی وعطرتہی وعولیاء ملتہی وعلماء حق اہل سنتہی اجمائین اما بعد وقت کار اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الكریم والفرکان الحمید فا اعوذ باللہ السمی اللہ علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہین اذا اصابتهم مصیبہ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ عَوْقَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ قَائِنَات دِ عَابِد سَارِي آنْدَا قُلُوْ هُمْ اِقْبَالُ حُسَيْنِ میں بڑا رازیاں کے میری پہلی گھلی میرے مجھ میں سمات کر لئیے قَائِنَات دِ عَابِد سَارِي آنْدَا قُلُوْ هُمْ اِقْبَالُ حُسَيْنِ میں پھر پہ آدھا قَائِنَات دِ عَابِد سَارِي آنْدَا قُلُوْ هُمْ اِقْبَالُ حُسَيْنِ قُرْآنُ حُسَيْنَ دِ نَالِ ہِوِی قُرْآنَ دِ نَالُ حُسَيْنِ قُرْآنَ دِ نَالُ حُسَيْنِ قِرْآنَ دِ نَالُ حُسَيْنِ کیا بات ہے جی آج دین تو پوچھ ودہ اہدہ ہے بہن وڈالا جبال حسین بہن وڈالا جبال بڑے چھوٹے چھوٹے بچے بول دے ویٹنٹ مہینہ دی نظر پہ آ کرے نا ظلم چاہے مزید ہو جائے اور بچہ بچہ شہید ہو جائے ظلم چاہے مزید ہو جائے اور بچہ بچہ شہید ہو جائے ہم حسینی تھے حسینی ہیں حسینی رہیں گے چاہے سارا زمانہ یزید ہو جائے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تحقیب نارے حیدری قرآن تجھ پہ اترا اسلام تجھ سے اُبھرا سارا زمانہ محتاج تیرا تُو جہاں کا والی بَلَغَلْ اُلَابِ کَمَالِهِ تیری آرزو ہے دل میں تیری جستجو ہے دل میں دیکھوں تمہارا مکھڑا کاندھے پہ کملی کالی کشفت تو جابِ جمالِهِ آلہ نصب ہے تیرا آلہ لکب ہے تیرا تیرے لیے ہم نے یا ہمیں فلی سجا لی حسنت جمعی و خشال ہی ہم کو دیدار نصیب ہو جب موت بھی قریب ہو مخدوم کی التجا کو سن اے تو جہاں کے والی صلو علیہ و آلہی سارے مل کے پڑھو اللہمہ بہت وڑا مجمع ہے سامنی آواز را گھٹ ہے اللہمہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سیدنا و سندنا و معوانا و مل جانا محمدیوں و بارک و سلم و سلم تسلیم ان کسیران کسیران سڑ دین دنا دین اسلام ہے ساڑے ہاتھی دانا حضرت محمد صلی اللہ و علیہ و علیہ و سلم ہے ساڑے دین دی عمر تقریباً پندرہ سو سال ہے اور تقریباً اس وقت سوا دو عرب دے قریب مسلمان ہیں دو سو دس ملکہ ویچو اکا سٹھ ملکہ ویچ حکومت بھی مسلمان نہ دی ہے تو ہاڑی توجہ ہے بچو تھوڑا کیوں کوئی کھو کے باو درا سگنل یوٹیوب انہوں نہ دیو ہن حسین نم دیو ٹھیک ہے نا جی تو ہاڑی دماغ دی فور جی چیز تیز ہو سی نا تا پھر پندرہ گھرانا سمجھا سی سٹیٹ سیٹ جی تو گل چھڑی ہے نا جی میں اٹھو گل جا اگا پیا کرنا جی میربانی بیٹا اکسٹھ ملک ہیں ساڑے اور اکسٹھ ملک ویچ حکومت مسلمان نہ دی ہے اس پوری روح زمین تے کئی لوگ اتحات رکھ کے نماز بھی پڑھ دیں اتحات رکھ کے نماز بڑھ دیں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز بڑھ دیں کئی شافی بھی ہیں کوئی حنفی بھی ہیں کوئی مالکی بھی ہیں ٹھیک ہے نا جی اور کوئی کیڑے ذہنال تعلق رکھ دیں کوئی یہ کیڑے ذہنال تعلق رکھ دیں تے سارے آدھیں جی اسا ہدایت یافتہ ہیں یعنی کوئی نکت مکھی بہان ہے ماشاءاللہ نکت مکھی بہان ہے ماشاءاللہ صوفی برکت علی سہینے بھی نو کرویٹھے ہیں میں تاہی پھر وطن جائے بیٹھا ماشاءاللہ جی یہ سارے اسی جڑے ہیں جی اپنے آپ ہدایت یافتہ سمندے ہیں بس اسی ٹھیک ہیں اسی ٹھیک ہیں اسی ٹھیک ہیں میرا خیال بجائی لڑائی دے اج اللہ دے گھر رچ بہ کے قرآن تو پوچھ لینے ہیں سونہ اللہ تیرے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ کھیڑے ہیں اللہ توڑی حیاتی کرے ہتھ بلند کر کے نعرہ رسالت باہر علیوی نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاں جی ہون تقریر دا باب کھولیے جی کھولیے تھے کھولیے بھی قرآن ہی چو سورت بکرا ہے آیت نمبر ہیک سو پنمنجہوی ہے تے ہیک سو چیونجہوی ہے میں دو ایتاں پرزاں جی ایدے ویچی توانوں اپنا مرشد حسین یاد آ جاسے جی میں میں ارد کر دا ہیک سو پچپن کی میں لکھ سوں پہلے ہیک موڑ پانچ تے موڑ پہلے ہیک تے موڑ آپ تقریر کرانے دے نا اچھا ہیک سو پچپن نمبر آیا تھے پہلے ایک پھر پانچ پھر پانچ ایدہ مطلب ہے مجمعوی ہوں ہوئے نا جڑا ہیک نووی مندہ ہے ہیک نووی مندہ ہے تے پانچ تانووی مندہ ہے تے پانچ نمازہوی پڑھدہ ہے اور جاندہ ہے کہ ہوا سے خمسہوی پانچ ہیں دین دے بنیادی ارکان بھی پانچ ہے تے جنہو پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اتبار نہیں تے جڑا چون یار آدھا یار نہیں او دے ہوں ونا بیڑا پار نہیں ہاں مولانا پریشان یہ ساڑے ساڑے بھائی جاندھ بابا یکوب صاحب انہوں نے دا آپریشن ہویا ہے تے دعا کرو اللہ پاکو ننسی حت اتا فرماوے اے پرچی لکھ رہے نہ میں شاہ سمجھے کوئی ایف ای آر لکھ رہے پرچی ہے جی بھائی یکو بواستہ اکو سبحان اللہ جی ہاں جی ہیک سو پچپن نمبر آیت ہے ہیک سو پچپن نمبر آیت ہے ہیک سو پچپن اگے ہیک سو چپپن ہونے اجازت دیو اور رابط پوچھ دیں ہیں تیرے نزدیک ہدایت یافتہ کڑے ہیں اللہ دا اعلان اللہ فرمندہ نبیان دا سلطانا صاحب قرآن شاہ زمانا تے ارشان دا سہنا مہمانا او مہجبین انیس الغریبین راحت الآشکین رحمت اللیل آلمین اعلان کر دے سارے ہدایت یافتہ نہ بڑھنا اے ہین ہدایت یافتہ اللہ کےڑے فرمایا اللہ دینا ایدا اسابطہم مصیبہ اے ناول نہیں رب دا قرآن اے حامد میر دا تجزیہ نہیں رب دا قرآن اللہ دینا ایدا اسابطہم مصیبہ اے ہدایت والے ہیں جنا نو دے اتے مہیک امتحان سٹا او فیرہ دین اللہ اصحان راضی ہیں دو امتحان آوین تا دین راضی ہیں امتحان لیندہ جاوا اونا دے مدھے تے پسینہ نہیں آدھا او تا سامنے والے نو یادینہ خبرا کالو انا لیلہ وا انا الیہ راجیوں کارڈی کیا بات ہے اللہ فرمیندہ ہے اے ہین او لوگ جنا تے میں امتحان سٹیندہ رہ گیاں از میں شاہ سٹیندہ رہ گیاں تے انا واوے لاوی نہیں کیتا انا شور بھی نہیں مچایا بلکہ جڑائی نہ دے کولایا اے انو بھی یاد رہ گے نامیاں نا کالو انا لیلہ وا انا الیہ راجی اون ہمیں بھی اللہ نے بھیجائے ہم رجو بھی اللہ کی طرف کریں گے اگو اللہ فرمیندہ ہے اولائکہ علیہم سالواتم مر ربہم و رحمہ او میرا محمد ایہے لوگینی جناتے میں رب دیاں رحمتہ و سدیاں کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ اولائکہ علیہم سالواتم کردے انہا تے میریاں رحمتاں وی ہیں نا تے انہا تے میں درود وی بھیجداں آئے آئے جڑا چوپ کر گیا ہے میں نو سمجھ نہیں آئی اولائکہ علیہم سالواتم سالواتم اولائکہ علیہم اولائکہ کاراوی ان آواز تے تے ہدایت ویئے پاگے آتے نو میں دسان وڈے وڈے سابر آئے وڈے وڈے سابر آئے میں نو او پی بی بھی یادے جڑی اہود میدان ویچ گھار والا وی ٹور گیا بھیرا وی ٹور گیا او دا پتر وی ٹور گیا اللہ گواہ او دا پیو وی ٹور گیا لیکن نو فیر وی یادی جی میں او راضی میں نے عثمان جنہوں رہن وی ریاد ہے جڑا چالی دیواراں پیاسا رہ گئے آئے تے پھر بھی یاد آئے اللہ جی میں تو راضی میں عثمان راضی میں نے ساد بن نبی وقاس دا بھیرا حشام بن الوقاس وی یاد ہے جڑا دولہ نہیں بنی آتے ادھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آدھائے جی میں تو راضی میں راضی اسی سننی کوئی کانے نہیں ہیں ایک دا دیکھر کریے تے ایک دا نہ کریے ساڑے دل دے ویچ چار اللہ کونیں بنائے ہیں ایک کونے ویچ صداقت واس رہی ہے تے دو جے ویچ عدالت واس رہی ہے تیجھے ویچ حیاء واس رہی ہے تے چوتھے ویچ ولایت واس رہی ہے تے ویچ جیڑا دل دے ویچ چھے او دے ویچ دویں ہیں نبی فرمایا ہاں حسین میرے ویچ چھو تے میں حسین ویچ چھو ہاں آرائے تقدیر آرائے رسالت آرائے تحقیب آرائے حیدری حیدری اور امائے اہل شہدہ جی 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 ہاتھ بلند کر کے نعرائے رسالت نعرائے رسالت میں صد کے ہو جاماں اللہ فرمیدہ ہدایت یافتہ اوہین جیڑھے میری رضا تے رازی رہنے ان لو جنا میں تو ایتاندہ سہارا لے کے اس علاقے آلے ہو مانگٹ اچھا لے ہو تے اچھی شانہ والے ہو ہون اجازت دے ہو میں اس سابر دا ذکر کر رہاں جڑا کربلا ویچ آیا تب بہتر دنال آیا آیا بہتر نال ساتھ نو پانی باند ہویا اے پھر بھی یاد آئے اللہ جی میں تو راضی میں اوہے راضی آٹھ نو پانی باند ہویا نو نو باند ہویا تُساں سیدھے وکر نہ دے چسکے لے رہے ہو تے میں رٹی ہوئی گال پیا کر دا پانی دو منٹ روزے ویلے باند ہووے تب باندے سامنے آلے دا سر پھار دین دن اے دا چھے مہینے دا اسگر بھی تین دن دا روزے دار ہے کیا بات ہے تواڑی کیا بات ہے میں صد کے ہو جام اللہ گواہ ہے آیا تین محرم نو کربلا ویچ ہے نو محرم دستی رات ہے صبح ہوئیے علی اکبر تو اذان دیوائی سی پھر آپ جماعت کرائی سی پھر ساتھی شہید ہوندے رہ گئے اللہ شان چکدہ رہ گیا کوئی ایک بندہ تا دس سے کہ حسین آسمان والمو کر گیا گھاؤوے اللہ کو جریعت کر اطاعدہ رہ گیا اللہ تُو منگدہ چلتے میں حسین دیندہ چلا تُو منگدہ چل میں حسین دیندہ چلا اللہ گواہ دیندہ رہ آئے اکبر دتا ہے اصغر دتا ہے ماشاء اللہ اے تواڑے خطیب صاحبی خطیب بہت مڑے خطیب دے بھائی ہے اللہ میں افضال حسین آسس صاحب اینا تو پوچھ لاؤ اکبر جیسا پتر وی دتا ہے پھر وی آدھا ہے اللہ میں رازیاں اصغر جیسا لال دتا ہے تا پھر وی آدھا ہے اللہ میں رازیاں اے جملے تواڑی نظر پہ آ کرنا وڈے بھرا دی نشانیے نا کاسم ہے اوہ دے ٹکڑے چائیں تا پھر وی آدھا ہے میں رازیاں میں رازیاں میں رازیاں پھر جدان اوہ رازی ہے تا پھر تینوں وی آکھنا چاہیدائے ہر جاتے چمکار علی دے لالاندھا ہر جاتے چمکار علی دے لالاندھا ہر جاتے چمکار علی دے لالاندھا ہر جاتے چمکار ہر جاتے چمکار ہر جاتے چمکار علی دے لالاندھا بان جا خدمتگار ہر جاتے چمکار لالاندھا ہر جاتے چمکار ہر جاتے چمکار لالاندھا ہر جاتے چمکار لالاندھا ہر جاتے چمکار ہر جاتے چمکار ہر جاتے چمکار لالاندھا جاتے چمکار ہر جاتے چمکار چمکار ہر جاتے چمکار ہر جاتے چمکار ہر جاتے چمکار ہدایت یافتہ جڑے ہائے ہائے نہیں کر دے کیا بات ہے جڑے سمجھ گئے جڑے ہائے ہائے نہیں کر دے واویلا نہیں کر دے واویلا نہیں کر دے اوہ ایک سابراندھا سلطان لیباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا یہ کس کا نور العین ہے یہ بیل یقین حسین ہے اللہ گواہ ہے شمر دے خنجر دے تھلے میرے پیر دا سر ہے تے آپ فرمین جنے شمرہ جلدی نہ کر میں حسینہ ہمارا 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 اتھے جیرے جاپا چابلان دی پلیٹ نہ لبھے دا میں مسلمانہ نو لڑ دا وے کھی آئے ہمارا 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 اتھے ایک بھیرادہ بطور نہ بولے بھنگ دے لڑان پہ جان دے نے کیسا حسین ہے ہمارا حسین کا دکھ جو ہے وہ محسوس کیا کرو محسوس جو میں سردی محسوس کر دے ہو جو میں گرمی محسوس کر دے ہو دا بیدی آل دا دکھ محسوس کیتا کرو تمہیں جعفر قریشی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گئی تو انہوں کسی خطیب تے سرعلا ماندی لوڑ نہیں صرف محسوس کرو بھائی جان تو زیادہ بہت بڑے پیو دے پتر پتر دے پیو ہیوے خدا دے قسم ہے محسوس نہیں محسوس کرو جعفر کی قدر ہوا چاہے خود محسوس کرو نا میں ایک جملہ پوری زندگی میں نہیں پڑے آج میرا دل بیا کر دے ہو مانگا ٹوچے آلو سنو گے سنو گے ایمان نال دسوں میں سارے مسلمانوں کیا تو انہوں محسوس نہیں ہوندہ تُسی اے ارمان کر دے ہو کہ میاں نواز شریف تھی بیٹی اڈیالہ چلی گئی جب اوپر سے آواز آئے گی نبیوں رسولوں سر جھکاؤ سر جھکاؤ سر جھکاؤ اے امان نبییاں تے رسولہ تے سامنے آفی اللہ فرمیتی سر بھی جھکاؤ تے اکھی بھی جھکاؤ تے اوہ دی بیٹی تا کیا کر رہاں جڑی شام تے میں جو قید بارکیا دی ہے اللہ جنہیں تُو راضی حسین تی بھینڈ بھی اے راضی آرائے تکبیر آرائے رسالات آرائے تحقیق آرائے آرائے اپنا بلان ہاں کہری ڈبائے تے بڑے پریشان ہیں تُسی مہربانی کرو ترہا تھوڑا جیاں ہٹا لو تاکہ جڑے ہور گھڑیاں آ لے ہیں نہ اوہ پریشان ہیں نہ ہومیں گرین کا لردہ ہے انہوں نے میں نمبر نہیں دسیا تے وہ تھوڑا جیاں ہٹا لو آکو سبحان اللہ سپارہ کیڑا ہے تُسی توجہ کرو تا ماں پڑھانا جی سپارہ کیڑا سورت کیڑی آیت نمبر تے دوسری اللہ فرمیندہ ہدایت یافتہ اوہ سبر جنان دے پلے رب انان دے سرے کیڑی تو انوان دی ہے میں ہی محسوس کر رہے ہیں سبر جنان دے تے رب انان دے سبر جنان دے پلے رب انان دے رلے ماں حسر کے مدان میں آئے تو اللہ فرمائے گا نبیو ہٹ جاؤ سر جھکا لاؤ رسولو سر جھکا لاؤ حسین دی ماں آن دی پہئے ماں دا نصیب ویکھو بیٹی دا نصیب ویکھو چھپن سو میل پیدل چلیے جتے راش ہو ہو ہاں آدھی ای ایک پاسے ہو جاؤ سے شرمان دے منجر چلا رہے آئے حسین آدھائے اتنا جلدی نہ کر آج میں نو لنبا سجدہ کران دے تاکہ میں نو آدم نبیوی ویکھ لوے میں نو آدم نبیوی دیکھے میں نو نو نجیوی دیکھے میں نو موسیٰ قلیم دیکھے میں کون زکریہ ویکھے یحییٰ نبی ویکھے جلال و تین امجدی لکھ دین سوالکھ نبی میرے حسین دا سجدہ وے کھانایا ہویا حسین آدھائے میں پیاسا حسینآ نبی دا نواسا حسینآ دین دا اساسا حسینآ آج میں نو سجدہ لمبا کران دے میں بھگوڑا نیاں میرا ڈاڈا چافر تیار ہاں میرا بابا ہے دار کرار ہاں جڑے روندے بیٹھے ہو توڑی ماماں دی تربیت نو سلام ہے حسین آدھائے میں علمدار دا بیرہ میں حسینآ اور میں نو آرام ڈال میری کردان تے خنجر چلا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے حسین نمازی ہاں حسین قرآن دا کاری ہاں جڑے وے لے مانگٹ اچھا دے جوانو جڑے وے لے اکمینے خنجر چلایا اس وے لے حسین آدھائے تیرے خنجر چلایا ہاتھ کیوں کم بھی آئے تیرے خنجر چلایا ہاتھ کیوں کم بھی آئے کر ہاؤں سلہ ہون گھبرا نہیں جنا روکنہ اوہ سامگیں ہل موجود عباس بھیرا نہیں شجاد میرے تے غشتاری ہے بیمار تے لنین روا نہیں جی میں مرضی آویں پیا شہید چکر باہر آونا آو نہ دیمبان نہیں اللہ توڑے آنسوں قبول کرے میرے بچوں میرا مو نہ میکھو میرے مو میں چھو کیا پیا نکل دائے انہوں دل میں چھ محسوس کرو اوہ خدا دی کسا میں حسین دی کردن تے توڑی جوانی ہووے جلے انہیں چودویں ذرب لائیے حسین زمین وادہ زمین جھکی ہو اوہ میری بھیڑ میں نکس دا ناوے کھے زمین جھکی ہو میری سوا چار زال دی بٹیاں میں نکس دا ناوے کھے میں نمادی حسینہ اللہ راسی حسینہ زمین جھکی ہوئی ہے علامہ سیب جڑے بلے بھیڑو ویر نظر نہیں آیا دعا کرو شالا کوئی بہن بھائی کا دکھ نہ دیکھے اے بہنیں مار جایا کرتی ہیں اے عظیم بہنیں جس کے آٹھ بھائیوں کی لا سے آ چکی ہے نامہ حسین اوہی خدا دی کسامیں جنت دا سردار ماں دا کچھے ویج کسی بھیڑ دا بھائی وکیل ہوئے تا اوہی دیا دا فخر کرتی ہے کسی دا خطیب ہوئے تا بڑی گلے کسی دا کاری ہوئے بڑی گلے کیمرامین بھائیا جیدہ بھرائی حسین ہوئے جیدہ مانی حسین ہوئے وطوڑے آسوان دی کسامیں جڑے بھلے حسین دی کرتن تے خندر جلیا زمین نو آکے نے جھکی ہو زمین جھکی ہوئی ہے حسین دی بھین زمین دی مٹی نو ہاتھ تے چاکیا دیا میں ابو تراب دی دیا اوچھی ہو میں ویردہ میرا جو میں کھڑا اے زمین کئی بھلے اوچھی ہوں دی اے جڑے بے اولاد بیٹھے بے اولاد مانگ لاؤ تاڑے چھوٹے چھوٹے بچے روند بیٹھن بتان اللہ انہ دے صدقے ساڑی حاضری قبول چکرے ہر آکھ نہیں وصدی اوہ سگدہ اے مہین میں اُتھو پڑھ ریا ہو ماتوانو متاثر کرن دی خاتر حالانکہ ایسی بات نئی ہے اللہ کما ہے جڑے ملے خنجر چلیا ہے زمین جھکی ہوئی ہے بھائی زہیر جھائے پیسنہ اللہ حسین دی بھیڑا دیا اُچھیو میں ویر دا میرا جوے گھاں زمین اُچھی ہوئی ہے تے ویر کس دا نظر آئے اللہ توڑے بچیاں دی حیاتی کرے جڑے کھلو کے سن رہے ہو زمین اُچھی ہوئی ہے تے بھیڑنوں جڑے ملے ویر نظر آیا ہے تو ویر نظر آیا بی بی نے کوئی سینے تے ہاتھ نہیں ماریا بی بی نے کیا کیتا ہے جملہ میں آکھن لگاں قدر کرائے توڑی سون ہی جوانی ہوئے تُسھی سون ہے جوانی ہوئے حافظہ بادہ لے ہو مگر نراد نہ ہوئے تُسا اکبر دے سار دے ایک والدہ بھی مولگو ہی نہیں ہوئے اور تُسا سون ہے پڑے ہی مگر اکبر دا مولگو ہی نہیں ہوئے اکبر دی بھیڑ جدہ انتظار اکبر دی بھیڑ جڑی انتظار کریں دی رہ گئی ہے اُس تا پُنچھا پھرا دا کتنا پیا رہی مکی نے پڑھا بی بی جڑے والے حسین جیسے ویر نو شہید ہوں دا بی بی سینے نال قرآن لایا علامہ شہید جملے توڑے بابے دی سی ہدیہ بھی وستے پیا پڑ دا انہیں سینے نال لکھے بی بی خیمے آلے پاسے موں نہیں کیتا نانے دے وستے مدینے تو موں کر کیا دیا نانا تیری شریعت ویچ جانور پانی پیوے پھر زبا کرو او میرا حسین پیاسا شہید پیا ہوں دائے میرا حسین پیاسا شہید پیا ہوں دائے نانا تیری شریعت ویچ جانور زبا ہوئے چھوڑی تیر کرو شیمیل خنجر نال میرے ویر نو شہید پیا کرے دائے دکھے دا ترد کیا بات ہے یار تو آڑے بارے میں بڑا سنیاں تسی بڑا سونا سنگے ہو اور تسا ٹھیک سنگے پے ہو میری توقع دے مطابق میں یادا کیا پیاں دکھے دا ترد دکھاں سمجھے سکھینوں کی خبرہ اے ویر جناندے موت نے مارے تے تک تک روندے اللہ تک تک روندے کب رہاں قربان ہو جاواں ویر شہید ہوں دا رہ گیا ہے بی بیا دی اللہ جی میں تو راضی اے مہربانی کرو حسین دی سان سنن والے ہو حسین دا انتہان سنن والے ہو میں تو اے دو فرمیشاں پوریاں پیا کردہ تو سانویتا حسین دی ایک فرمیش پوری کرلو اوہ مرید بنو اوہ مرید بنو نا فرمان اولاد ہوں دیئے پیو نراز ہوندائے نا فرمان مرید مرید ہوئے پیر نراز ہوندائے حسین فرمے دا ہاں جڑا ساتھا مرید ہو سی اوہ تین کم کرندہ ہو سی اقیم السلاح او نمائد بھی بڑھدہ ہو سی نہ کرو ہاتھ اوٹی نہ کرو سبحان اللہ اینہ کو تسی گنگا ہی ہو جاؤ میں پھر بھی بڑھنا ہے اللہ آپ کے آنسوں قبول کرے آپ یہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ میرا کمال نہیں ہے یہ جو آپ کے آنسوں آ رہے ہیں یہ آپ کی ماں زندہ ہو تا ماں دے پھیر چم لوئے ماما چنگیاں ہو گر تا پترہ نو پتائے حسین لجبال کونے فرمایا میرے پہ مرید پہ ہی نشانی ہے او نماز پڑھتا ہو سی جی دوسری نشانی فرمایا تلاوت القرآن قرآن تلاوت کردہ ہو سی یا قرآن سندہ ہو سی جی تیسری نشانی فرمایا نصر المظلوم تیسری نشانی ہے کہ او غریب دی مدد کردہ ہو سی جی دے پلے پا مانگا ٹوچالے ہو تین نشانیاں ہیں نماز او پڑھتا ہے کاری او ہے مظلوم دی مدد کردہ ہے او نعرہ نائی لاوے تا او حسینی ہے او کیا ہے کیا ہے تسی ایک سبق میرا سونی بیٹھے ہو تسی پڑھو گے تو میں اگے پڑ ساورنا نہیں این یگو دور تے پیچھو چوڑ حسین دے مریدہ دیا تین نشانیاں ہیں حسین دے مرید سودھ خور نہیں ہوں حسین کا مرید زخیرہ اندود نہیں ہوتا حسین کا مرید دیوس نہیں ہوتا حسین کا مرید گندے کام نہیں کرتا حسین کا مرید حاسد نہیں ہوتا چوگل ہور نہیں ہوتا حسین کے مرید میں تین نشانیاں ہیں وہ نمازی بھی ہوتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نمازی بھی ہوتا ہے وہ کاری بھی ہوتا ہے اور تریچی نشانی یہ ہے وہ ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا نراض نہیں ہونا جنہا پچھلے ووٹ آنے تے شرابی نو ووٹ دیتا ہے نا اور پھر کسی نفتی تو پوچھلا بھائے مائتہ وائز آن جنہاں نے شرابیاں نو ووٹ دیتا ہے او کے دے نال اٹھنگے جنہاں جگیر دارہ دے نو ووٹ دیتا ہے او کے دے نال اٹھنگے میں تو انہوں کچھ نہیں آتا میں وائز آن میری ہے اپنی قانونی حسیت ہے میں اوگے وچہ اپنی گل بیا کردہ اور جنہاں سرابیاں نال تردے ہو اور جنہاں زالمان نال تردے ہو اور جنہاں حسر دے میدان ہے جیسی روح ہوگی ویسے فرشتے ہوں گے اور نیاں اوچنگے ہونگے جنہاں آج بھی حسین نال ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیب نارے حادری جیسے پیچھے کھڑے ہو جی دگا جگا تو کچھ تنگ ہے محسوس نہیں کرنا ایک دفعہ ہاتھ چوکے نعرہ لاؤ جی تاکہ پتہ لگے میں تماشایاں میں جنہی میں حسین دنوکرا میں جنہاں میں جنہاں بول رہا اچھلی دیوارہ کونپ چیاں گئے میں فلسلون واسطے اتھے جیہاں میں نے پتہ تسی گئے ہو تسی بطنی ہاوے کے نہیں بھائی جان ہوتے ہن بھائی جان ہو رہی اتھو ایک بچہ بار بار میں نو ٹیلی فون کردہ رہ گیا ہے میں مغربے لے بلکہ اس تو نراز بھی ہو گیاں انہیں کہیں ایک لین تسی پڑھ دیوائے علامہ صاحب میرا دل ہے میں او لین پڑھ دیوائے نراز نہ ہو جاوے بچہ جیو لین ہے نارا مار اے لی دا اچھا جان ہے اے بھام ہے تساں نائی بولو نجی سارے نربان وا وا حق چار یار دیکھو کیمرامین بھی آنشوں بھی وہاں رہے آئے تو میرے نارے بھی لارے آئے اے دا مطلب ہے میں فلسا ڈیب تھے نہیں جا رہی خوشیند دھر بار میں جا رہی ہے نارا مار اے لی دا ھو بے دار اے لی دا نارا مار اے لی دا اے لی دا نارا مار اے لی ھو بے دار اے لی دا شاپ رام دے آلے چلاو ہاتھ نا چاؤو پڑھ تلو میرے نال نارا مار اے لی دا شاو زدہ میرا اللہ جرے ہاتھ چاورینے ہاتھ کنچے کردے ہیں تو نا نیا شانا اوچیاں کردے نارمار ایلی تاہاں نارمار ایلی تاہاں نارمار ایلی تاہاں نارمار ایلی تاہاں اوہے جنتی جڑا نارمار ایلی تاہاں نارمار ایلی تاہاں سونہیں آکا دی زبانی ایلی حق دی نیشانی سنہیں آقا بھی زبانی سونے آقا بھی زبانی کی میں کر شیطو من کر انکار علیدہ نارا مار علیدہ حب دار علیدہ نارا مار علیدہ حزیزم یہ آپ کے لفظوں کی نظر میں کر رہا ہوں یہ شیر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے پڑھنے دی جی اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے جی آدھا کیا پہ یہاں جا فرغ کر تو غلامی بے صحابانو سلامی جا فرغ کرتو غلامی دے صحابانو سلامی جا فرغ کرتو غلامی دے صحابانو سلامی جا فرغ کرتو غلامی دے صحابانو سلامی تھیشن راضی حسنین تے علم دار علی دا نارمار علی دا پہوار علی دا نارمار علی دا پہ دار علی دا نارمار علی دا پہ دار علی دا حق کر قرآن دا نظر حق کر قرآن دا نظر پڑھ تو چھلوی شی پارا حق کر قرآن دا نظر پڑھ تو چھلوی شی پارا سدیق مر اسمہ سدیق مر اسمہ اے یار علی دا نارمار علی دا ہم جو کے ہم جو کے نارمار علی دا 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 اللہ خوش رکھے آپ کو آپ بڑا سفر کر کے آئے ہو آپ کا بڑا شکریہ بیٹھو تشریف رکھو اس میں فلدیوچ ساڑے انتہائی محترم بھائی کاری محمد یوسف صاحب امتیاد ہے سب صاحب میں یہاں کا امتیاد ہے جوان ہو یا پھر دا تیرے پتر خطیب ہیں سارے پھر تو جوان ہی ہو سے ہو اور کیا ہے بہت اچھا خطیب ہے جی نظر بیٹا بہت پیارا خطیب ہے اور خطیب بھی ہے باعدب بھی ہے بانصیب بھی ہے میں بھائی کاری یوسف صاحب دا اور کاری افضال صاحب اے بھی انہوں نے بھائی بھی ہیں تیسے مسجد در خطیب ہیں یعنی کہ سارے ادا مطلب سال بعد پھر اسی تناوی ہے نا اچھا اللہ پاک رنگ لاؤے جی اللہ سارے نو سلامت رکھے آکھو سبحان اللہ جی ہی پھر سیر میں تھی رکھی بیٹھا وہ ذرا سیو کی تھی بیٹھا دیکھی مہاشر دے دی وسی راہ مت دامی دیکھیں مہاشر دے ڈی واسسی راہاں مددہ می دیکھیں مہاشر دے ڈی واسسی راہاں مددہ می تے کون تھی شی اُتھاں تے کون تھی شی اُتھاں دی دارے لیدہ نارا مارے لیدہ نارا مارے لیدہ نارا مارے لیدہ وہاں اوہے چند تی جڑا اوہے چند تی جڑا تا پی تار نارا مارے لیدہ 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 علی حق دین شانی سوڑھیں اکا دی زبان علی حق دین شانی کی میں کریش تو منکر کی میں کریش تو منکر انکار علی دہ نارا مارے لیدہ نارا مارے لیدہ نارا مارے لیدہ نارا مارے لیدہ عبیدار لیدہ آکھو سبحان اللہ نارا ہائی وحد جنگ ہے کربلا دی جڑی توپ نال شروع نہیں ہوئی کوئی ایٹم باپ نال شروع نہیں ہوئی کوئی مارٹر گولیا نال نہیں شروع ہوئی علی اکبر دی ازان تو شروع ہوئی ہے تے حسین دے سجدے تے آکے مک گئی ہے اس تو وڈا جملہ میں انکی میں پڑھا جی میرے کول تا نہیں ہے میرے کول میں اٹھائیس حرفیں تک پوری دنیا چل رہی ہے انہیں اس تو نمیں حرف میں کتوں ڈھونڈ لے ہاں حیاء والے نوی شارہ کافی ہے وحد جنگ ہے کربلا دی جڑی اکبر دی ازان تو پچھے شروع ہوئی ہے آپ یہ لفظ کبھی نہ پھولنا اگر آپ کو نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا میری طرف سے آپ کو ایک دعوت ہے تو سجدے میرے اٹھے پیسے سٹ رہے ہو اے دے وی چو وی روپے میرے اٹھے نہ سٹو او دی ایک کاپی لے لو دس روپے دا پین لے لو تے او دے اٹھے کو ہک ہزار دفعہ لکھ لو وحد جنگ ہے جو اکبر کی ازان سے شروع ہوئی ہے حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی ہے اکبر کی ازان پہ شروع ہوئی ہے حسین کے سجدے پہ مگ گئی ہے ادھے ہزار دفعہ لکھو گئے اللہ کرسی زین وچھویا جاسی تے پھر دل ویا سی بندے دا پو تربان ہیک ہزار دفعہ لکھ چکی ہیں تے ہوں نماز تا پاڑھ لے نا میرے بانی کرو بچو موبیل چلا من سکھ گئے ہو ادھے پچھ لاکھ لا من سکھ گئے ہو موبیل گم ہو جاوے تو انو موبیل دی فکر نہیں ہوں دی تو انو وہ فکر ہوں دی ہے کہ جڑا ویچ خجل پونا میں سیو کیتا ہویا ہے کوئی ویک نہ لوے اے اس ریجسٹر تنو لاکھ لانا ہے تے جلے ہشر دے میدان ہے تیری ستر سالہ مموری فرشتے کھول سن وہ سوے لے کے ڑھا مووی کے سن را بلو اللہ فرمائے دا ہے تینو اسائی میں نہیں بھیجا تیرے واسطے ایسا دو فرشتے برکھین جڑے تینو ویکھرین تو کردہ کیا ہے مولوی آ تو اتو پڑھ دا ہے یا وچو پڑھ دا ہے مانگا تو اتو پڑھ دا ہے یا وچو پڑھ دا ہے اتو سن دا ہے یا وچو سن دا ہے آؤ اے علی اکبر دے بابے دا سجدہ اسوے لے مکیا اور اسد بیٹا میں اگلا جملہ کی میں پڑھا کیامت علی دن بندے اٹسن کوئی بدر بھی چھو اٹسی آخر ہو بھی تا شان والے ہیں کوئی خندہ کی چھو اٹسی ہو بھی شان والے ہیں ویسے آپس دیگا لے تجڑے نموس رسالت سپاہی اٹسن جلے غازی ممتاز اٹسی آمیر چیمہ اٹسی علم دین اٹسی لبا ایک دن آرے لاؤانا لے اٹسن منظر اوشوے لے بھی بڑا بڑھ سی لیکن جڑے ولے حسین کربلا دی دھرتی تو اٹسی مزا مزا سل میں ہی نہ دے حکم تے ہکور کا پڑ چھوڑے جو میں آپنی مردی تے نہیں پڑ رہا ہون اجادت دےو میں تھوڑا جیان کافلے دا سفر توانو سونا منا چاہنا یہ کیوں سونا نہیں ہے جی وجہ کیا ہے ہون دی وجہ ہے کہ سجن چنگیں لگ دن نا جی سجن چنگیں لگ دن نا جی اس کافلے دی کیا دستان توانو دیکھو نا ہون تیرہ محرم نوے کافلہ توریا محرم دے وچ بھی سفر کردہ رہ گیا ربی علول وچ بھی سفر سفر وچ بھی پھر ٹریولنگ کردہ رہ گیا جمادی علول جمادی وستانی رجب شابان رمضان رمضان دی ستائیس وینو میری سین مدینے پہنچی ہے ہون در اگر توجہ ہے ہتھ ہتھ ہوں ون تے حق تے انگلیاں ہوں ون ہر ویلے سکور گن دے ہونا درہ میری سین دا سفر تک گنو اے محرم سفر ربی علول ربی علول جمادی علول جمادی علول جمادی علول رجب شابان رمضان نو مہینے جی دن رات پیدل ٹرے انو علی دی بیٹی زینب آدے ہیں نو مہینے ادویج اٹھاوی شہر بی بی پیدل ٹرے اٹھاوی شہر ستر چوکچ بی بی پیدل ٹرے مانگا ٹوچی علیو میں آیا آج جانا تو آڈے کول میرے تقریرات ہیں ہیں آپ پس دکھا لے ارام نل مند دسو میری عمر دے جڑے لوگ بیٹھے ہو میرا توانل سوال ہے تو آڈی بچی بھی اگر ملتان پہنچے اچانک او دی گڑی خراب ہو جاوے میں آکھ دے وے اچانک میں حافظہ باد ہوا یہاں میں آکھاں بی بی کیڑا شہر آکھے مانگا ٹوچھا کیا ہو گیا چاچو ساڑی گڑی خراب ہو گئی ہے میں بھی اکسا ہٹ جاؤ ہے ہٹ جاؤ میں مانگا ٹوچھے گیا انہاں میری بڑی خدر کی تھی بلاو بچی بیٹھ میں جعفر قریشی میرے گھر بھائی میریاں بیٹیاں ہیں تے نوں میں پوچھوا دے ساں اے موبیل ہے گل کر تے وہ گل کر کیا جی میں چاچو جعفر قریشی دے گھر رہاں حسن کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں میری بیٹی تو گزر رہی ہوئے دے ویندی بھائی ہوئے گجرا والے یا خان کا ڈوگرا او دی گڑی ہو جاوے خراب تُساں جتنے بیٹھے ہی ہوئے تے انہوں پتہ ہے کہ اب بچھ حافظہ بات جاندہ ہا او بڑے ماں نالٹرے ورنو آکسی گھبرا آنا ہوئے گھبرا آنا اتھے میرا بابا تقریرہ کر گیا ہا او جیدہ دروازہ کھڑکا سی تے تُسیہ کو کون او بی بی آکھے میری بیٹی خدا نہ کرے میں جعفر قریشی دی دی یہاں تے ساڑی گڑی دا ٹیر پٹ گیا ہے گڑی ختم ہو گئے خراب ہو گئے تا جامنا گجرہ والے ہیں تے پریشانی ہے تُسیہ کو چوب کر بھی بھی ساڑی بچی ہیں اے ساڑا موبیل ہے اے دے وچ ہی ساڑے پیو دیا تقریرہ ہیں ٹینشنل ہے ارمان دے ہے تواڑی بیٹی دی قدر ملتان ہوئے میری بیٹی دی قدر مانگا ٹچا ہوئے ہوئے علی دی دی اے ارمان جنہوں لگا ہے ہی میں سمجھے ہو دے تے نبی راضی ہے جنہوں دکھ نہیں لگا نا ساڑا انہوں سمجھ لے ہو بچاڑا کھلونا ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہو پتھر ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہو ماں کیڑ کیڑی گل کر گیا تواڑے بچے بھی سہم گئے انہوں سن کے پریشان ہو گئے مخدوم کیا دا بیٹھا ہے ہوئے علی دی بیٹی یار ہوئے نبی دی نواسی ہوئے نبی دی نواسی اللہ وحدی قسم ہے جڑے بلے کافلہ ہی میں پیدلٹوریا ہے نا چونسٹھ مستوراں ہیں انہوں مستوراں بھی چوہے کچھ سوہ چار سال دی بچی لی ہے اور اٹھارہ نیزے ہیں ایک ریویت ہے چاہے اٹھارہ نیزے دوسری ریویت ہے چاہے بہتر نیزہ ہر نیزے تے پاک اندھا سر ہے کافلہ ویندہ پہ آئے میں ہی تجھ سبق سنا رہے ہیں جتنا میں توفیق ہو سی میں اتنا پڑھ لے ساں میں نام پیدا نہیں کرانا ہے تو اسی بہت اچھا پہ سن دے ہو جی تو اسی ارام نال سن لوا ہے میں کیا دا بیٹھاں کافلہ آئی میں ویندہ پہ آیا ویندہ ہویا ہک جگہ جنگل ایسا آیا شمر کمینے نو کئی جسوس آکھے آ اگے سر نہ لے جا متن کوئی حسین ڈا حامی تو اڈے تو سر کھو نہ لوے چنانچہ انہیں کبھی جگہ ڈھونڈو جگہ ڈھونڈو چنانچہ انہوں ہک گر جا گھر نظار آیا او دے بچھ ایک راہ بہا اور راہ بہا جڑے ولے اے آئینا نیڑے اور راہ بچھاتے بائے کے ڈیدہ بیٹھا ہا جڑے ولے حسین نو نے ویکھیا جڑا قدین اللہ دا تلے لہ کے آگیا ادائشی میرا اے سر کے دا ہے یہ کس کا سر ہے وہاں کہ تینوں کیا وہاں کہ آج رات میں نے یہ سارت دے چا انہیں او دے لے چا کہ میں تا چاندہ ہی ہو آمی انہیں کہ اچھا تینوں دے ماں تو میں نے کیا دے سے وہاں کہ تو مانگ جڑا کھوٹے مانگ دا ہے مانگ وہ تو انہوں پتہ ہے بزاری طبیعتہ ہاشی میر اکرن لگا دس ہزار دیر حمدے دے وہ جلدی جلدی وہ تھیلہ لے آیا دس ہزار دیر حمدہ وہاں کہ اور بے قدرے لو گیا تو میرے تو جان منگے ہاں تھا میں جان ہی دے گیا اللہ تو اڑی حیاتی کرے اللہ تو انہوں رنگ لابے بھائی یکوب انو اللہ سیعت دے خدا دی کسا میں جڑے بے لے انہیں کیتا کیا انہیں دس ہزار دیر حمد جھپ لے کہ حسین دس ہر انہیں دے دیتا حضرت امام حسین دس ہر انہیں سونے دی تسلے وچھ رکھے اپنے گرجے وچھ لے آیا اوہ دے گرجے وچھ کوئی پھلاں دیاں بوٹیاں ہاں انہوں نے پھول تھوڑے سفیان وچھ رکھ کے نا ہمیں ہولے ہولے حد ہے حسین ساڑی تورا تجھ لکھیا ہویا ہے تو نبی آن دا فخر ہے تو رسول آن دا فخر ہے ساڑی کتاب تجھ لکھیا ہویا ہے تو آخری نبی دا نباس آئے تیری خاطر نبی سر نہ چیندہ ہاں کے میرا حسین دھے لپو بے انہیں لکے آلے انہیں میرے پیر حسین دا سر سامنے چھ رکھیا ہولے ہولے آدھائے حسین شہید بول دین تو بول بھی سہی میں نو نانے دا کلمہ پڑھا اللہ تڑے آنسوں قبول کرے سر جھکا کے سنو اگر آنسوں آمین تہینہ نو صاف نہ کرو اے کوئی چھوٹے آنسوں نہیں ہے اس کے حسین دے آنسوں ہیں باد بخت نو کیا پتا مولوی کیا بیٹھا دا اے بخت آلے بطول دے چاندہ ذکر کروان دن میں نو زہیر پی آدھا جعفر گریشی تین سال بعد لبھی آئے سانو ساڑے پیر دا ذکر سنا اے دے باب دی اللہ بخش اس کرے میں کی میں پڑھا آدھائے حسین تو شہید دا سرداریں میں نو کلمہ پڑھا کلمہ جڑے ویلے پڑھے آئے اچانک غیبی چھو آوا دے یہ راہ با گر جے تو باہر چلا جا اے دا بابا انو ملانہ دا پی آئے اے دا بابا انو ملانہ دا پی آئے اے دے میں جاون لگاں میں بے کھیا ہے میرے کمرے ویچ گر جے ویچ نور ہویا ہے اے کپال کی لتھی ہے اے سپال کی ویچ ایک نورانی چہرے والا ہے اے دے ہاتھ ودھی نو حسین نو ای میں چایا جی میں قرآن دا کاری قرآن نو چھے دائے اے دائے میں بے دارے گیاں چوم کے آدھا ہا حسین نو مرہب نو ماران بڑا سوکھائے اسگر نو چاون تیرا کام ہے امر بینڈا پتے وہ دے سینے تے بہمن سوکھائے اکبر دے سینے ویچو برجی کا ڈھن بڑی یو کھیے وادہ اے پھر اچانک آوادہ یہ راہ با اے کپا سے ہٹ جائے دا نانا نبی نو ملانا دا پیا ہے اللہ توجہ حیاتیاں گھرے وادہ اے کھور پھال کی آئیے او دے نال میرے گر جہ دے ویچو خشبوں ہاں پھیل گیاں نبی آگا ہے وادہ اے کپا سے نانا چمدہا بے بازے بابا چمدہا میں کونے ویچو ویدہ رہ گیاں اصد پترہ اللہ خطابت ویچ عزت دے وی سفیان اللہ آنسوں قبول کری وادہ میں بیٹھا ہویا ہمی اچانک آوادہ یہ راہ با اور کلمہ پڑھ لے آئی باہر نکل جائے دیمبائے نو ملانا دی بھائی اوہ میں صد کے اوہ میں صد کے میرا اللہ جڑے بیمار بیٹھن سی ہت دے جا جڑے بے اولاد بیٹھن اولادہ دے جا جڑے بے روزگار بیٹھن میرا اللہ چلے روزگاری نان دے تاکہ پیو باتے دکھاں ویچے حصہ مانڈا اوہ میں صد کے ہو جاوہاں وادہ میں باہر گیاں میں پار گیاں وادہ ہے میرے گرجے ویچے ایسا نور آیا میری یہاں اکھانا جھل شک دیاں ہیں میں کان کی تے میں کے بے خاندہ سیدی ماں آدھی کیا ہے وادہ ہے اچانک پال کیایاں میں سنیاں پہل ہی آواد ہے یہ اکبر دا بابا ماں ملنے ہی آئی اسگر دا بابا ماں ملنے ہی آئی حسین ماں ملنے ہی آئی اللہ گواہ ہے پوتر جڑے ولے دکھا ہوئے پوتر کا دائینا روسی جلو ماں آجازی اگزی اممہ میں بڑھا گھا ہاں وادہ ہے میں سنیاں ہے جڑے گلے بی بی اکھی آئے او میرا لال ماں ملنے ہی آئی وادہ ہے حسین دیا وادہ ہے اممہ نانے دا تین پانچ گیا آئی نانے دا قرآن پانچ گیا آئی ہنسلے نال ہنسلے نال پہ گوڑی نہ کرائے اکھلو کے رومن والے ہو وطوڑا ماما جی میں نمانگا ٹو چالے ہو اللہ تانو رنگ لاوے وادہ ہے سویر ہوئی ہے سویر ہوئی ہے مائنا چاندھے ہوئی وی موہے دے دتا سارے دے دتا ہے پھر ای ہو راہب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پھر اے نے اسی گر جنو مسجد تبدیل کر کے اُتھے حسین دے نانے دا نارا لوایا کافلا تردہ گیا ہے قرآن پڑھ دا گیا ہے ادا جعفر قریشی کی میں پڑھے شوقت پتر ایک جگہ اے سی آئی ہے حلب تو دس میل پہلے ایک بوڑھی مائی ہے او دے ہاتھ وچ سوٹی ہے شیمر نویک یادیا شیمرہ تو آڈے مردہ میں چھو کوئی حکیم ہے اونیا کیا کوئی ناں مائی ہٹ گئی پچھو ہرمول پہ یاداں آدیا ہرمول تو آڈے کول کوئی حکیم ہے کہ کوئی ناں یاداں حکیم ہور تا کوئی ناں پچھے امام سجاد ولوے گھیا ہے تانہ مارک یاداں ہاں اے حکیمیں میرے امام سن لیا بی بی اے دے کولاں یہ آدیا کہ دیا تو حکیمیں فرمایا میں بھی حکیمہ میرا پاپا حکیمیں میرا چاچا حکیمہ میرا تاتا حکیمہ میرے پاپے دا نانا حکیم بیٹا ہونس لے نال اللہ تیری امام دی حیاتی کرے تیری ماں زندہ ہوئے تا جا کے ماد پیر چملوائے بچوں دوڑا پاپا حیات ہو سی باپی ہو دا مو چملوائے اگایا پورا آپ جا بھر گریزی آیا آپ بھی رو دا ہاں سی بھی رو بھائے ہیں اوہ دوڑا پیو دوڑا پتھا چپ گیا گے گا اللہ میں کتنا راویاں میرے بیٹے حسین دے نو کر اوہ ساڑے بچیاں دے آنسوں تبے گھوئینے دا مقابلہ کر لو کر سکتے ہوتا آنسوں ہی میں نہیں آنسوں ہاں میں نہ آتا ہار مولوی رویا مگر مقدر دی باتیں کسی کے ایک آنسوں سے ہزاروں دل بدلتے ہیں کسی کا ساری دنگی کا رونا بیکار جی میں پڑھتا رونا بیکار سن دے بیٹھو گھوئی نہ رونا بیکار جاتا ہے سچا تاتا ہے بی بی میں بھی حکیمہ میرا بابا حکیمہ میرا چاچا حکیمہ میرا تاتا حکیمہ جڑا میرے بابے دانانے دانانے میرے بابے دانانے وہ دے لوابے چالا طاقت رکھی ہے یو حکیمہ بی بیا دیا میریا آٹھ بیٹیاں این ایک پوتریں میرے پوتر نو کوئی موزی جانور ڈانگ ماریا ہے منت لا ایتھو ہمیل دور میرا پوتر دی حالت بڑی غراب ہے امام آدھائے میں قید میں چامکی میں جانا وہاں دیا کوئی راہ کٹ فرمائے شیمر نو آنکھ میں نو ریہا چکر ہے اے شیمر کمینے گول گئیا دیا شیمرہ پوتر بڑے قیمتی ہوندینی ہنسلا ہنسلا پوتر بڑے قیمتی ہوندینی میرا لال مردہ پہ آئے انہیں کیا تیریا دھیریاں کہ میریا آٹھ دھیریاں اگر پوتر پی آرائی تا کوئی پیسے دے میں پھر رہا کر سا اس نے چال ہی تولے سونا دیتا جڑا پانڈ پانڈ تولے سونا بچیاں واسطے بھائی جان کٹھا کیتا ہا اے نے بوچھے وچ پایا شیمرہ میرے امام دے نیڑے آیا اسد صاحب جڑے ولے نیڑے آیا انہیں جے بیچو کنجی کٹ بھی ہے آدھے سجاد ہاتھ اتے کر تیری ہاتھ کڑی اتاراں فرمایا جائے جاسا تیرے مہتاج نہیں ہے تو کیا سمجھ دائیں علید پوتر تیرے مہتاج ہے آپ نے ہاتھ کڑی دے ہاتھ کڑی ماری ہے فرمایا ہم امتحان دینے آئے آئے ورنہ جو چین مانگیں اللہ ہمیں دے سکتا ہے شیمرہ اپنا مو لے کے بھائے گیا میرے امام نے ہاتھ کڑی تے ہاتھ کڑی ماری ہے امام طور پہ آئے مہیا دیئے جوانا جلدی دور میرا پوتر نیوی بچدا میرا امام طور دا طور دا جڑوے لے تروا دیتے گئے آئے اوچھا مانگا ٹالے ہو مر جاسو کی میں سنسو ہوتی بچ بیٹی دروازیں دے نال کھلو کے ادھی امم ہیں انہوں آنکھ ٹور جاوے ٹور جاوے امام سر میں دین وجہ دیا ہے یہ امام میرا بھیرا تا مار گیا ہے میرا بھیرا مار گیا ہے چلے آنکھیاں مار گیا ہے بی بی آدھی مار گیا ہے فرمایا بی بی میں نو اندر دو ونڈن دے میں کی میں پڑھاں تیرے بچے جی میں بی بی آدھی اندر ونڈن کی میں دے ماں جڑے مار جاں میں نو زندہ نہیں ہوں دے ہون تک جڑے نوے بولے ہون بھی نہ بھولائے میرا گزارہ ہو جا سی میں نو یہ بچے بتے رہے ہیں ایم آم آدھائے جتے حکیمہ دی انتہاں ہے اتھا علی دے پوتر دی انتہاں ہے فرمایا جتے حکیمہ دی انتہاں ہے اتھا علی دے پوتر دی انتہاں ہے وہاں دن میں نو اندر جاں ونڈن دے ان میں جو بھی کھائے جڑے سن دے بیٹھے اندر لے گئیے وہ دیا سات بیٹیاں بھی را دی میت نال بیٹھے ہیں اٹھویں کھلو دی ام آدھائیں پاسے مو چم دیئے فرمایا امہ ٹھہر جا سیران دے کھلو کے امام آدھائیں چوپ کرو اوہ آدھائیں کمالے ساڑا جگر جریندائے حکیم دو آدھائیں چوپ کرو فرمایا درا ٹھہرو تازہی میرے بچوں ہی تھے دعا مگ لوائے امامی میں ہاتھ چاہتے ہیں اسمان دووے کے عدل میرا اللہ میں یتیم وی ہاں میں قیدی وی ہاں اللہ توڑی ہے یا پی کرے میں قیدی وی ہاں میں یتیم وی ہاں اللہ مہربانی چگر میں علی دا پوترہ تیرے پیارے نبی دے پیارے نواز دی پاگ دا وارزہ آپ جتنا دکھیاں میں تیری رضا تے راضیہ مہربانی کرے مہربانی کرے جنہیں عیشہ علیہ السلام دے زمانے لوگ زندہ ہوں دے حل آج یہ بھی زندہ ہو جاہے بس امام دائیں میں دعا کرنا انہیں چہرے تھے ہاتھ پھیرینے جمعان اُتھی کے بہے گئی جیڑا بندہ میری گلتے تراد کرے مطن موبیل دا ویرے شدے دیماغ جھووے مطن کسی خارجی ملان دا ویرے سے ذہن چھ رکھ داوے میں ملتان جاریاں میرے نال چلے میں دو بھینا دیاں کپراں بھی کھا سکتا جنہ نو بہا والک زکریہ ملتانی پاک کلمہ پڑھایا بھائی جان کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئیا اندھیری چلی گھار دی چھاکٹی کی دوئیں بھر گئیا انہیں دا پیوکا نیا لال اُنا دی لاشنو اگلہ من لگا فرمایا اگلہ لائے بطول دیاں کنی دا ہے انہیں آتھا گوائی دے فرمایا بچیوں اٹھ کے دسوں دوسی کونوں جب بچیاں اٹھ گیا کہا سانوں اب آنا سال سا محمدیاں نگرانیاں ہیں آج بھی اُنا دیاں ملتان جو دو بھیڑی دیاں کپراں موجود ہیں جڑے آنسو بہارے اور نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی امام سجادی میں اللہ گوائے فرمیدن اٹھ کے کھڑا اٹھ کے کھڑا ہو گیا مئی حیرانے بچیاں دیاں نہائیں اممہ تو تعدیاں میں حکیم اے حکیم نہیں اے حکیم نہیں اے حکیم نہیں اے کوئی فرشتہ ہے فرما میں فرشتہ نہیں لیکن اتنا جان دا جڑا پنکو راؤ دا جھولا چبریل دھویا جڑے سینے میں جب دل ہوئے اور تھڑکن ہوئے تا پھر بولے میرے ہوتے کوئی ایسان نہ لاؤ لے فرمایا میں جب رائیل جڑا جھولا جھولے دا اس حسین دی پاک دا وارزہ آپ جامان لگے بھائیو شفشالہ پتر جیونی خوشیاں ویکھیں پتران دیاں آپ جامان لگے آپ آدن بی بی اوریاں جی فرمایا انہوں کتنا سونا دیت تھے انہوں نے کیا سونا چھٹ دو سونا تو میں پتر دے سیرتوار کے ساتھی آئے پتر لب پہا فرمایا نہیں نہیں بیٹیاں دی شادی کیویں گرزے آخر پر آیا دھانے جتنا دولے جتے ہی سونا اتنا مٹی لے جعفر قریش یہ جملہ آخ بن کر کے پڑھ دائے عقیدہ طالب اندینہ لگا لے جڑا پیونا پیونا منے انہوں کیا پتا سید کون ہوں گے ہیں میرے ایمام فرمیدر مٹی لے آؤ مٹی لے آئی اوہ دی جھولی وچ مٹی آئی ایمام نے دیکھا مٹی آئی قرآن دی آئیتہ پڑھ کے ایمام ہتنا تے پھوکا لائیا دوہیں ہاتھ مٹی تے رکھے ہاتھ ہاتھ آئے مٹی سونا بان گئی ہے مٹی سونا بان گئی ہے جلے مٹی سونا بانئی ہے میرے مید بانو جلے مٹی سونا بانئی ہے اوہ عورتہ بچیاں خور حیران آپ فرمیدنے بھائی تو انہوں مل گیا ہے جی سونا مل گیا ہے جی انہوں مائی اگے بدھی آدھی ہائیں لجبال ایک گال کران نرازتہ نہ ہو سو فرمائے جڑے ہاتھ کڑیاں بابا رہے ہیں ایسا انہوں کو جنیاں کھیا تو گھر لے آئیے تینوں کیا گھڑا ہے انہیں کیا امام اے دا سا ہو تسی قیدی نہیں ہو تسی دا پڑے ولی اللہ ہو اے تا فرما ہو ساڑا بچ زندہ کیتا ہے اللہ دے حکم نال سی من لیا ہے ساڑی مٹی سونا بانئی ہے تسا اللہ دے ولی ہو تجڑے خود سانگانتے لائیوے نے انہ دا علاج بھی کرو ہا امام روکے ادن بی بی اممہ جڑے مبار بنین انہوں تا اللہ دے فضل نال حیاتی ملے جڑے سانگانتے قرآن پڑھن اللہ اللہ بڑی عجیم میفلے یار اے مبارک ہوئے تو انہوں پتہ لگ رہے ہیں جی میں میفل کر بلاوے دی بھائیے اے 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 میفل میفلوں دیئے جتے چھوٹے چھوٹے بچے ویروں من پہ جاویل آج مانگا دھوچا دے بچے کئی گھر میں چھوٹے پہنڈ دے کئی حسین دے جیدار دے امیدوار بنے بیٹھن بیٹا نارو تری مار دی تربیہ تم سلام دے اے پتہ نی تکیڑے ملے دا رومن لگ گئے امام سجادہ دائے بی بی جڑے مر جامن اے تالہ دے فضلال جیمین جڑے جنا دے سار قرآن پڑھن چالتے نو بابے دی تلاوت سنا تلاوت سنا ماں جڑے ویلے آئین کبلہ نیڑے حسین پاک دا سار نی دے تیا حسین دا لالا دا بابا جی فرمایا بابا انہوں قرآن سنوا فرمایدن سجاد میں تا قرآن پڑھتایا جی میں نو سنے ویس بی بی نو سنوا اے جملے تواڑی نظارین بڑے بختیں آلے ہیوے جی بڑے بختیں آلے ہیوے جڑے ملے حسین دے اللہ بحلن حسین قرآن پڑھے آئے عبادئے قرآن دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والکمر بحس بین والنجم والشجر يسجدان والسماء رفاها وودع المیزان اللہ تتغو فی المیزان واقیب البذن بالقسط ولا تخشر المیزان والارض بداها للانام فیها فاکهة والنخل و والنخل زات الاكمام والحط ذلسف بالريحان فابی ایئی آلے ای ربی گھمے تو قذبات وَحْوَا وَحْوَا سگدہ جنہ تائیں قرآن سُنائی یا گودر رسول دا پلیا ہے یا خیر پتول پلایا ہے رب جانے کیڑھی مجبوری ہے اینہ ظالمہ سانگ جڑھایا ہے حسین نے دیتے جڑا جواب دیتے حسین فرمیدن اکبر دا میں بابا ہاں اکبر دا میں بابا ہاں تے غازی میں ڈاوی رے ایک دین دی خاطر میں چھوڑ دیتی او نان دی جاگی رے جڑانے دیتے قرآن پڑھم اے خیر دیوات تاثیر دنیا میں کو حسین آدی ہے میرا نام پیر شپیر اکو سبحان اللہ اتھے آلہ حضرت بول پہن آلہ حضرت وادہن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ دور کا سارے پڑھ رہے ہونا ٹھیک ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور دور کا ہاں تُو ہی آئین نور تیرا تُو ہی آئین نور تیرا ہے سب دھرانا ہے عبادت اللہ پاک مومجی بھی کرلاؤنا قبول ہوویں دیا ہے مثلا نسی نماز پڑھ دیا تَحیاتُ لِلَّهِ وَسَلَوَاتُ مُوَجی پڑھ دیا نا اجڑا مائی آدھا بھئی ہاتھ چکو تو میرے نال پڑھو ایدھی کیا وجہ ہے او دی وجہ ہے کہ نماز دی عبادت ہو رہا ہے اتھے عبادت بھی کرنی ہے تے اظہار بھی کرنا ہے کہ ایساں آج بھی حسینی ہیں اے اس واسطے ہاتھ چک دیں باقی ایدنالہ سا اس ممبلی نہیں جاونا ہوں دا ہاتھ سواستے چک دیں تاکہ پتہ لگے آج ایساں حسین نال ہیں تیری نسل پاک میں ہے ایک دو تین چار اے سینکڑا دا مجمع میرا اللہ اے ہاتھ کسی ظالم دے موتاج نہ ہوگن دوسری دعا بھی آنگدہ اے ہاتھ تیرے گھر میں بھی لگن تیسری دعا بھی آنگدہ رسول دے روزر کی چالی دوں بھی لگن اور اے ہاتھ ساڑے ہاتھ نجف دے والی دے روزر نو بھی لگن کربلال حسین دے روزر نو بھی لگن مہیند تین پاک دے روزر نو بھی لگن اور جلے مرن لگو ساڑے موتے ہوئے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا بات ہے برکا ہاں تُو ہی این نور تیرا ہے سب دھرانا ہے نور کہا ہاں تُو ہی بھرتے پیالا نور کان اکو سبحان اللہ اکو سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو جی ایک ہور گل بھی سنا دے ماں اس زمن موجود تحت تُو سی آنکھو دا ٹھیک ہے پر نبس کر دے ہیں جی اے عشق دی عبادت ہے اے عشق دی عبادت ہے اے دا تیم تُو آنو زہیر نے نہیں دے منا نبیان دے پیر دے منا سوکت بھائی اللہ تو انہوں سلامت رکھے آکو سبحان اللہ پھر آکو سبحان اللہ ایک کافلہ ویندہ پہ آئے کافلہ ویندہ پہ آئے اور تو یقین فرماؤ چونسٹ مستور ہے اور ہر مستور دی زبان تے قرآن ہے اے دو تے داد گھٹ ہے چلو میں گزارہ کر لینا بھائی ایک فقیر نو ایک گھر جا کے حلوہ ملدہ ہے او بھی گزارہ کر لینا دوسری جگہ تے جھڑکیاں ملدیا ہیں تا گزارہ تا کر لینا تے میں نو اگر تُو سا نیوے بولی تا میں گزارہ کر لینا لیکن میں نو دکھ بڑا ہو سی جی جی میں آدھا کیا پیاں جی میں آدھا کیا پیاں اے ہی میں چونسٹ مستورہ ہیں اور قرآن پڑھ دیاں میں جاں اور سارا مجمع سن لگے سارا پیران تلا کے سارے دا سار تک برکہ ہے اے سجی خبے نوے کو میرے والوے کو میں نشے وچ نہیں ہاں برکہ ہے کیوں جنہ دے برکے رب رکھے بی بی رابیہ بس رہی ایک اللہ دی ولیہ ہے اے ہی میں سار تے چادر لے کہنا جی یہ ستی ہوئی ہے ہی میں ستی ہوئی ہے رات نو تہیک چور آگیا انہوں اور کچھ نہ لبیا ہونے کہ چلو خالی تنہ جاویے نا چلو چادری اتار لئیے انہیں چادر اتاری اکھاں تو انہ ہو گیا پھر چادر رکھی اکھاں پھر ہو گئیاں ٹھیک پھر چادر چائی پھر انہ پھر رکھی پھر شہی پھر چور تا پھر چور ہے نا چور چوری تو جائے پھیرا پھیری تو نہ جائے بول سن او جڑے آئے بیٹھن ہر بندے نال گال نہیں کونا ٹھیکا نہیں چکے ہویا میری ہر گالتے بولندہ سچے بول سن سچی گالتے چلو نو دفعہ چادر رکھی تو نو دفعہ اکھاں گھل ہو گئیاں تو چادر پھر رکھ کے نا غیبی چوہوا دیو کملا اے ستی ہوئیے ادھر رابطہ جاگدہ ہے جی 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 کیا بات ہے اے ستی ہوئیے ادھر رابطہ جاگدہ ہے نا اور جیڑا اللہ میں نو دسو بی بی زینب دے کنیزہ دی چادر نہیں اتران دے دا اللہ علی دی بیٹی دی کی میں اتران دے سر جی سنیے گا توجہ ہے اللہ دا یریدون لیتفہ نور اللہ بے افواہم والاہم تم نور ہی والاکاری حل کافرون حب اللہ دی ارسال رسولہ بالہدا ودین الحق لیو زہرہ والاکاری حل مشرکون جڑا اللہ دا انہ دے پھوکے نال میں نور نیبو جھن دیندہ اور یزیدیت نال تو بٹتے ہوتا رہن دینگی توجہ کرو گے توجہ کرو گے میں فیلتواری بہت اچھی جا رہی ہے اور نراز نہیں ہوں بنا بارش بار ہو گئی ہے کدے تو سعینا تے نراز ہو جاوئے انہوں ننو نبل میند کرنی پائے گئی ہے تو سی کھلوتے ہو اداجر تو انہوں حسین دی ماہ عطا کرے سی میں آدھا کیا پیاں کافلہ ویندہ پیا ہے چونسٹھ مستورہ ہیں چونسٹھ مستورہ ہیں اچھا بھی انہیں دا جڑا یزیدیاں دا میٹنگ ہوں دی ہے ہی نا وہ پتہ ہے کیا آدھے ہن وہاں سے کافلہ لے جانا جہاں مسلمان نہ ہوں کیونکہ مسلمان دیکھیں گے جذبات میں آ جائیں گے جذبات میں آ جائیں گے چنانچہ وہ کوشش کر دے ہن جتے عیسائیران دے ہن غیر مذہبران دے ہن چنانچہ عیسائیران دی وستی بیچو بھرات کبلا ایک کافلہ ویندہ پیا ہے شوقت اس کافلہ ویندہ پیا ہے کافلہ ویندہ پیا ہے ایک عیسائیران دی بچی جیدی عمر نو سال ہے اس سے رویلے وہ کونے تو اپنے بھائیاں واسطے گھڑا اتھے کمرتے چاہا کے پتوسہ آہ کیتی ہے ادھا عجر اللہ تو انہوں عطا فرماوے اتھے رکھ کے ویندی ہے اوہ بھائیاں واسطے پانی بھاران دی ہے اوہ دے سات بھائی جنگ کا لچ بکریان چران دے ہن آجڑی ہن ٹھیک ہے نا جی آج اوہ ہی میں باہر آئی جلے باہر آئی تکافلہ ویندہ پیا ہے انہیں ویکیا کچھ لوگ ہیں جلے چمکی لے بھڑکی لے کپڑے پاتی ودن تے سارا سانگاں تے چاتی ودن عیسائیران دی بچی ہے آکھان لگی اے کوئی شادی لگ دی ہے اے شادی لگ دی ہے پھر تو انہوں پتا ہے بچیاں نوں شادی تے برات وے کھن دو پڑا شان کھوندہ ہے ٹھیک ہے نا جی اگو دھول ودے وجہ نیہن ہون بچی اتھائیں روک گئی کافلہ اگاں ٹوردہ رہ گیا پھر سر آئے ایک سر آیا نا اوہ بچی اتھائیں گھڑا رکھی کھڑی ہے تے وے کیا دیئے اے تا کسی بادشادہ سر لگ دا ہے اے تا کسی بادشادہ سر لگ دا اوہ سر ہا میرے پیر حسین دا دوسرا سر گزریا بیٹا بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں تھک گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے پڑھوں آگے اجادت ہے پڑھوں اچھا پھر اس نے دوسرا سر وے کھیا اس سر ویچو نور نکل دا تے اوہ بچی آکھن لگی اے تا کسی باد دور دا سر ندر دا ہے اے تا کسی تو ہر دا نہا اوہ سر ہا علمہ والے غازی عباس دا جی 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 اللہ کین اسی عدیوے میرا بچہ یقین فرماؤ تیسرا سر گزریا امیر کاشم دا تے وے کیا دیئے تا کوئی دولہ لگ دا ہے اے دی ماں تا مر گئی ہو سی پھر ایک سر سفیان ہے در گزریا اوہ تو تا خطیب بھی ہیں تیرے واسطے میں کتھو لفظ لے آما جی لے اکبر دا سر گزریا آدیے تا کوئی چودمی را دا چان ہے اے دے شہید ہوں ون دا موسم کوئی نہا پتہ نہیں اے دی ماں اے دی میت کی میں برداست کر گئی پتہ نہیں جی میں کی میں پڑھ لے نا انسان ہے جی میری قسمت چوتھا سر گل ریا او سرہا چھے مہینے دے فوجی دا میرا اللہ میرے ہنجون تماشا کوئی نہ بڑھا انہیں جھڑے بھی او سر چھے مہینے دے علی اسگر دا سر بے کھیا دے لے میں چاہ دیے چلو ہی نہ وڈیاں تا لڑائی کی تھی ہو سی اے تا جیون جو گا ماں نو ماں بھی نہیں آگ سکتا مائے کی میں پڑھاں جڑے بے لے بچے نو گاور نال بے کھیا او دے موں میں چھے دو دہ دار نیشان ہاں او میرے پتروں پھر آ دیے میں کسی دو پوچھ دیاں جڑے بے لے نے دے دے تلے نظر پہیے او دی سوہ چار سال دی بھیڑ نظر رہیے جی دا نا سیدہ سکینہ پہ راہ چھے جتی کوئی نہ ہی ویردہ موے دی ائی اس آئیاں دی بچے ائیوں نے کلمہ نبیدہ نا پڑھیا امتیوں ڈگ گئے بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے جلے بے ہوش ہیں یہ بے ہوش ہوئیے رشتہ دار لے گا ایک کافلا چلا گیا تین دن او دی ماں پریشان رہیے چوتھے دن اکھ کھلیے ماں آ دیے صدکے ہوں آ تینو مرگی ہوئیے اممہ کوئی نہ آ تینو کوئی جانور ڈنگ مار گئے آئے اممہ کوئی نہ آڑی دسا تیری شادی او سی میں پہلے ہیلار کرا لوا آ دی اممہ میں نکو جنی ہویا بھائی آ دیے نئی نئی آڑی چوتھا دینے دیکھ تیرے بھیرا پریشان تیرا پیور روندہ ودائے روزانہ تُو پانی بھران جانی آوے گھڑاوی ٹوٹ گیا ہے تے تُو بے ہو یو گئیے بی بی آ دیے نا پوچھ اممہ تُو تڑپ جاسے ماں دیے نئی دسا دی اممہ سانگا ویچوں ایک سانگ ڈٹھی اون سانگ تے بال سہیرے تُو پوچھنا اممہ اون دے دیکھن کی تے ایک چھو بھی تصویرے بی آ موہاں تُو نکل دا خونہاں اون دے موہ تُو وہاں دا خیرے اللہ تُو بھی ویچوں ایک سانگ ڈٹھی مگر ایسے بچے اُتھے بھی مینو نہیں ملے جی میں ایتھے ملے سانگا ویچوں ایک سانگ ڈٹھی اون سانگ تے بال سہیرے تُو پوچھنا اممہ اون دے دیکھن کی تے ایک چھوٹی جھائیں تصویرے بی آ موہاں تُو نکل دا خونہاں اون دے موہ تُو وہاں دا خیرے اون دے ایک چھوٹی بھیڑ آئی او دے پیرے ویچ جتی گوئیڑ آئی میں بیکھی آئے بھیڑ بھیڑا دا پیار میں برداس نمی گھر زگی او میری اممہ میں نگو جھ نہیں میں مندر نہیں ویگ زگی اللہ تیری حیاتی کریں جڑے گلے اے گل ہوئیے آدھی اممہ میں ایزا مندر قدعی نہیں بیکھیا یہ تھا ہی آرفان دا سلطان بول بے آئے میں تقریر مقاما جھا او فرمے دہا جے کر دین علم وے جھو دا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جو آل مہن اگے حسین دے مر دے ہو جے کرمن دے پیت رسولی او پانی کیوں بند کر دے ہو قربان اونا تے میرا پیر حضرت باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو راضی ہو جناب میں کوئی ڈیڑھ گھنٹا بول گیاں تے میں محسوس نہیں ہوں اندیتا میں کی ندی محنت کر بیٹا راضی ہو نا جی راضی ہو جی ایک کسیدے دا بار بار حکم ہے او غازی پاک دا کسیدہ ہے تے میں جناب جی پڑھتا ضرور ہاں میں وعدہ کر بیٹا او تسی سٹیٹ سیکری سے اب توڑا نا کیا ہے بیٹا علی رضا اچھا میں نے آپ کا نام سنا ہو علی رضا آپ بہت اچھے آدمی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک کسیدہ ہے غازی عباس پاک دا او تسی آنکھو تا میں پڑھ دینا نہیں تا میں فون تے سونا آ دیسا میں کڑا ایگریمنٹوں تے نال کیتا ہو پڑھا جی پڑھا بچوں تے ایدی خدمت بھی تسی سارے کرنی ہے غازی دینا آتے میرے نال میرے ہم سفار ہے اصد صاحب جی میں امتیاد اصد نال نات خان ہوندہ ہے نا میرے نال بھی ہے ٹھیک ہے نا جی تے دی خدمت بھی کر دیو ہے تاکہ بھائی شنا اللہ صاحب توڑے اترادی بھی ہو جاوے میڈا غازی شانا وااہ میڈا غازی شانا وااہ میڈا غازی شانا وااہ آہ 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 بھنچیں بھنچیں آواز ایھ ایسی لچا کعوے پتہ لگے مولوی نال نہیں لے کیایا سارے حسینیہن میڈا غازی شانا وااہ اللہ تیری حیاتی کرے تیرے بابے جاننگی بخشے چھوے میڈا غازی شانا اللہ میڈا غازی شانا اللہ میڈا غازی شانا اللہ میڈا غازی شانا سارے نمی پڑھ رہے میرا غازی شانا پڑھ لو پڑھ لو زندگی دا کیڑا بتا ہے میں توانا گواں شانا والا میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا جڑھا پر دیتا رکھوا اللہ میرا غازی شانا والا اللہ میرا غازی شانا والا دشیا وفان دا غازی مقام آل نبی دا بن کے غلامے دشیا وفان دا غازی مقام آل نبی دا بن کے غلامے پیتا سسارے دا جام پیا اللہ میرا غازی شانا والا ہاں چکے میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا دشیا وفان دن کے آلہ حضرت دنوں پر انطریف کر دے ہیں میرا غازی شانا والا اللہ میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا گلانی پیر میں کیا دا پیاں آقا آگے سرن چھکایا غازی اپنا وعدہ نبھایا کیا بات ہے آقا آگے سرن چھکایا غازی اپنا وعدہ نبھایا تایا کربل ردوبہ آلہ میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا سبیان حیدر میرا غازی گاٹنا والا میرا غازی شانا والا ہاتھ بلند کر کے جنے کھلو تو میرا غازی شانا والا گاٹنا والا میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا پوتری علی دی اکھدہ تارا ڈاڑے وہاں گو لگ دا سارا پوتری علیہی دی اکھ دا تارا ڈاڑے وہاں گوں لگ دا سارا جڑے نہ سنیے گئے تو میں نو ملتان تک دکھ جائے گا پوتری علیہی دی اکھ دا تارا ڈاڑے وہاں گوں لگ دا سارا بازو تین لئی وارن والا شانہ والا میرا غازی شانہ والا میرا غازی شانہ والا میرا غازی شانہ والا میرا غازی جعفر کر تُو اے وی بیان جعفر کر میرے بانی بیٹا جعفر کر تُو اے وی بیان صدات دی شان غازی نشان جعفر کر تُو اے وی بیان صدات دی عظمت غازی نشان جڑا کہی تُو نہ ہر لانوالا جڑا کہی تُو نہ ہر لانوالا میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا میرا غازی شانا والا بہت شکریہ مانگا ٹوچا دے تمام حضرات دا کاری محمد یوسف صاحب کاری افضال حسین عصص صاحب اور خصوصی طورتیں بھائی بھائی سناولہ صاحب اور بھائی زہیر عمد صاحب انہ چھ مہینے پہلے میرے تو ٹیم لے لے آئی یعنی کہ انہوں میرے یقین نہ آئی انہ چھ مہینے پہلے انہوں کونج لے آئے ٹھیک ہے نجدے میں وعدے دا بڑا پکا ہاں اللہ دے فضل میں حاضر ہو گیاں بجہ زیارتہ نصیب ہویاں میری دعا ہے اللہ کرے بچہ توڑے والے سمتہ نا کیا ہی بیٹا حجی صوبہ خان بہت عاشق رسول آدمی میں وہ دی تصویر وے کھائیں حضور دے رو دے دنال کھڑا ہے اللہ وہ دی بخشت فرمائے بھائی صوبہ خان اللہ وہ دی آل اولادنو زمان دے دکھان تو بچاوے اللہ پاک توانو بڑے رنگ لاوے اللہ پاک توانو میرا بہانہ قبول فرماوے حساس صاحب نو سلام دے دیو ہے جناب حسن تارک المصروف میرا سلام دے دیو ہے اللہ تعالی میرا حامی و ناصر ہوئے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين